الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد جنازے کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جنازے کو اٹھانے کا طریقہ اور جنازے میں آواز لگانا یعنی کہ جو لوگ آوازیں لگا رہے ہوتی ہیں جنازے کو اٹھانے کا جو طریقہ دیکھیں یہ فرض کفایہ ہے جنازے کو کندے پر اٹھا کر لے جانا چاہیے یہی صحیح ہے لیکن اگر قبرستان دور ہو تو گاڑی پر بھی آپ لے جا سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی گاڑی پر جنازے لے کر جانا کفار کی تقلید ہے لیکن کوئی اثر ہو تو یہ تقلید نہیں ہے کوئی عذر ہو تو یہ کوئی تقلید نہیں ہوتی ضرورت ہو اٹھانا اگر ممکن نہ ہو تو گاڑی پر بھی لے جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جنازے کو جلدی دفن کرنا چاہیے حدیث میں بھی ہے اگر تو نیک ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے کر دے اگر برا ہے تو جلدی اس کو اپنے کندوں سے بوجھتا رہے ہیں قبر کے حوالے کرو حکم تو یہی ہے جلدی کرو حدیث میں جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے جنازے پر پڑتا ہے تو ایک قرآت کا سواب ملتا ہے اگر دفن تک رہتا ہے تو دو قرآت کا سواب ملتا ہے بعض اہلی لپ کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر ایک قرآت کا سواب ملتا ہے جو لوگ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں ان کو صرف نماز یا جنازہ پڑھنے والوں سے زیادہ سواب ملتا ہے جو ساتھ چاہ رہے ہیں ان کو خالی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سے زیادہ سواب ملتا ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ بھی چل کے آئے ہیں اب قرآت سے کیا مراد ہے ایک بڑا پہاڑ قرآت کا جو سواب سے کیا مراد ہے ایک بڑا پہاڑ جنازے کے ساتھ جہنا یہ سمجھنے بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں چیزیں جنازے کے ساتھ دوسرا مسئلہ کہ جنازے کے ساتھ آواز اور آگ سے منع کیا گیا ہے اللہ کے نمی نے یہ آواز رونے کی بھی ہو سکتی ہے اور ذکر کی بھی ہو سکتی ہے ذکر سے بھی منع ہے خموشی سے بندہ جائے آہرت کو سوچے آگ سے بھی منع فرمایا ہے آواز سے بھی نوحے کی بھی ہو سکتی ہے عورتوں کو اس کے لئے منع کیا گیا ہے جنازے کے ساتھ کہ وہ آواز کے ساتھ رونہ بھی شروع کر سکتی ہے نوحہ بھی کر سکتی ہیں اس لئے اللہ کے نمی نے عورتوں کو اتباع جنازہ سے منع کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے میتیا فرماتی ہیں کہ ہم روکا گیا تھا جنازے کے ساتھ جانے سے اللہ کے نمی نے سکتی سے منع نہیں فرمایا روکا ہے سکتی سے منع نہیں فرمایا اس لئے کہ یہ مسئلہ حرام کی حد تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے کہ اکثر فکا کہتے ہیں کہ عورتوں کو عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا حرام نہیں ہے پھر بھی عورتوں کو روکا جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے روکا ہے اگر عورتیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں لیکن انہیں ان رونے سے انہیں بچنا چاہیے ان کو رونے سے باز کرنا چاہیے بچانا چاہیے بچانا ہوگا اگر نماز جنازہ مسجد میں ہو تو عورت بھی برحال پڑ سکتی ہے عورتوں کو اس لئے ہی روکا گیا ہے کہ وہ نوحہ نہ کریں یا زور زور سے وہ رونا نہ شروع کر دیں لیکن اگر کوئی مرد بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی روکا جائے گا روکا جا سکتا ہے باقی عورتیں بھی قبروں کی زیادت کر سکتی ہیں جائز ہے فقی حملی اور حناف میں منع ہے باقی اہل علم کے نزیج جائز ہے عورتوں کا قبروں میں جانا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بندہ یاد کرے اور متنے والے کے لئے دعا کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے جنازے کا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے آپ آگر پیچھے دائیں بائیں بھی چل سکتے ہیں لیکن پیچھے چلنا افضل ہے پیچھے چلنا افضل ہے لیکن جو آدمی سواری پر ہو تو ظاہری بات ہے پیدر چلنا بہتر ہے وہ صرف پیچھے ہی چلے گا دوسرا مسئلہ جنازے کو تیز لے کر چلنا چاہیے جلدی جلدی لے کر چلنا چاہیے عام جو رفتار ہے اس سے تیز چلنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں جب بندہ جب جنازہ نیک کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیزی سے لے کر چلو جب برا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے چیخیں مارتا ہے کوئی بھی اس کی آواز اگر سن کر سن لے تو وہ بہوش ہو جائے یہ حدیث میں آتا ہے باقی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا یہ حکم منسوخ ہے بیٹھ بھی سکتا ہے بیٹھ بھی بندہ سکتا ہے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے دوسرا مسئلہ اللہ کے رسول نے جنازے کے ساتھ آگ اور آواز سے جو منع کیا گیا ہے آگ کا یہ شکل ہے کہ کوئی لے کر چلتے تھے لوگ آواز سے مرات کسی قسم کی قرآنی آیت بھی نہ آپ پڑھیں تلاوت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فقہ احناف والے بھی اس سے منع کرتے ہیں فقہ احناف والے جو وہ بھی منع کرتے ہیں بعض اہل علم کو میت کو لے کر جائیں تو وقت قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے یہ بھی نہیں پڑھیں گا کیونکہ ایسے ہی کوئی اور ذکر بھی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے آواز سے منع کیا ہے اور ذکر کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ خموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر سے کیوں منع کیا گیا جی ذکر تو اچھی بات ہے اہل علم لکھتے ہیں کہ جنازہ آخرت کو یاد دلاتا ہے انسان کے سوچ اس وقت جنازے کے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہم ایک میت کو لے کر جا رہے ہیں اور ہماری بھی باری آنی ہے کل کو ہماری بھی باری آنی ہے یہاں پہ ہماری بھی کل کو ہماری بھی میت یہاں پہ ہو سکتی ہے یہ سوچ ہونی چاہیے اگر ذکر میں مشغول آپ ہوں گے ذکار میں مشغول ہوں گے تو یہ چیز پیدا نہیں ہوگی آخرت کی یاد اس ٹائم ذکر مطلوب نہیں ہے بلکہ آخرت کا ذکر مطلوب ہے اس لئے جنازے کو بڑی فضیلت ہے جنازے کی یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے یہ چیزیں باقی ساری فقی کتابوں والے اس سے منع کرتے ہیں آواز سے ذکر سے بھی بچیں گے تو جو ساری میت کی طرف ہو لیکن جو آ کا مسئلہ ہے جو لائٹ لے کر چلتے ہیں یہ اس حکم میں نہیں ہے اس کو روشنی کہتے ہیں عربی میں سے نور کہتے ہیں روشنی کا نور باقی دوسرا مسئلہ اگر جنازہ غیر مسلم کا ہو تو کیا احساسا چلنا چاہیے کہ نہیں جیسے حیسائی یہودی وہ بھی دفن کرتے ہیں جیسے باقی سائی بیٹا مسلمان تو کہ باقی جنازہ کے ساتھ جا سکتا ہے کہ نہیں مغفرت تو نہیں کہ ہو سکتی دعا بھی نہیں کر سکتا ہاں صرف ساتھ چلنے کی بات ہے اس تو اس کا جیسے مسلمان جنازہ جیسے جیسے مسلمان جنازہ مسئلہ تھا ویسے نہیں ہے یہ حکم ساتھ چلنے کا بلکہ اگر کوئی قریبی ہو تو جا سکتا ہے قریبی ہو تو جا بھی سکتا ہے جنازہ کوئی ایسا ویسا عمل نہیں کرے گا جس میں جنازہ کی فضیلت جس میں وہ جنازہ کی فضیلت نہیں ہوگی جو ایسے ویسے ہم ایسے کوئی عمل کریں جو مسلمان جنازہ کا حکم ہے اگر کوئی قریبی ہو تو جا سکتا ہے اس ساتھ تک مسئلہ ہے قریبی ہے تو جا سکتا ہے بلکہ جیسے مسلمانوں کے جنازہ کا حکم ہے ہاں پہ وہ نہیں ہے